بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاسوس ڈیوائسز کے بعد کپتان کی رہائشگاہ بنیگالہ سے لینڈ لائن نمبر کو کپتان کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ایک نئی سازش تیار کی جا رہی ہے اور یہ سازش کس طرح سے عمران خان تک پہنچنے کے لیے اس پورے نظام کے لیے مددگار ثابت ہونے جا رہی ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ کپتان کے مخالفین کو بھی اپنی اپنی پڑ گئی ہے کیونکہ عمران خان نے دو اطراف سے انہیں گھیر لیا ہے عمران خان کو یہ ٹرپ کرنا چاہتے تھے یہ خود ٹرپ ہو چکے ہیں اور اس وقت انہیں خود اس سارے معاملے میں اسکیپ نہیں مل رہا فیس سیونگ نہیں مل رہی اور عمران خان کی گرفتاری بیک فائر کرتی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف اٹھائے گئے تمام تر اقدامات بیک فائر کرتے جا رہی ہیں اور اب جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جس طرح سے عمران خان نے انہیں دونوں اطراف سے گھیرا ہے یہ ڈیولپمنٹ بھی یہ یاد رکھیں گے اور انہیں سمجھ لگے گی کہ کوئی سیاستدان تھا جس سے ان کا پالا پڑا تھا ناظرین اکرام سب سے پہلے جاسوس ڈیوائس اور اس پورے معاملے پر آ جاتے ہیں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ شہباز گل کا کیس اگر کسی کو ابھی بھی لگتا ہے کہ صرف شہباز گل تک موقوف ہے تو اس میں بھی نشانہ یعنی اس میں نشانہ جو ہے صرف شہباز گل تھا شہباز گل سے کوئی بدلہ لینا تھا یا اس سے نشانے عبرت بنانا تھا تو ایسا نہیں ہے شہباز گل کا کیس جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت بھی کہہ چکی ہے بارہا کہ یہ امران خان کو نشانہ بنانے کے لیے ہے ابھی تک شہباز گل کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں وہ امران خان کے خلاف آج وعدہ معاف گواب بن جائیں تو سارا کچھ ان کے لیے ٹھیک ہو جائے لیکن وہ بھی ڈٹا ہوا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ در نکل چکا ہے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا وہ ٹرامٹ آئیز بھی رہا سائیکولوجیکل ایمپیکٹ بھی اس پر پڑا فیزیکلی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اب کیا کریں گے آپ نے تو ساری حدیں عبور کر لی ہیں اب معاملات یہ ہیں کہ ایک طرف تو سرچ وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ بنی گالا کا ہم نے سرچ آپریشن کرنا ہے شہباز گل کو جب پارلیمنٹ لوجز لے جایا گیا تو وہاں سے پسٹل برامت کیا گیا لیکن میرے لیے جو الارمنگ چیز تھی وہ ان کا سیٹلائٹ فون اور یو ایس بیز تھی اب سیٹلائٹ فون کو بھی اس پورے معاملے کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے جس دن اے آر وائپر انہوں نے وہ اپنا کنٹروورشل بیپر دیا جس کی کسی نے حمایت نہیں کہ کوئی اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا یہاں تک کہ خان صاحب نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا اچھی چیز ہے لیکن لوز وال تھی اور عمران خان نے بہت اچھا پلے کیا دیکھیں ہمارے لیے ہمارے ملک کے ادارے بہت ضروری ہیں اداروں کی بقا اور ملک کی بقا یہ ڈیریکٹلی پروپورشنل چیزیں ہیں باقی سب چیزیں سکینڈری ہیں اس دن انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کے سگنل نہیں تھے موبائل فون سروس اس دن بند تھی تو اس دن ایک لینڈ لائن نمبر سے یہ کال کی گئی اب اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے گھر اور وہاں نصب لینڈ لائن کو بھی جرم میں استعمال کیا گیا ہے چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آر وائے کو جو اس ٹائم لینڈ لائن نمبر سے کال کی گئی شہباز گل اس وقت بنی گالا میں موجود تھے عمران خان کے گھر میں موجود ہونا ایک سیپریٹ چیز ہے بنی گالا جو لوگ جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چیئرمن سیکرٹریٹ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان کی اپنی ریزیڈنسی سے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ اگست کو شہباز گل کے گھر پر موجود پی ٹائی رہنماؤں کی فیرست بھی تیار کی جا رہی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ شہباز گل سے جو ڈیوائسز ملی ہیں وہ فرانزک کے لیے بھیج دی گئی ہیں لیکن پی ٹائی رہنماؤں کی ایک فیرست تیار کی گئی ہے آٹھ اگست کو شہباز گل کے گھر پر جو موجود تھے جبکہ میڈیا کے افراد کی فیرست بھی تیار کی گئی ہے جنہوں نے ان رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا یعنی اتنی لمبی یہ سیریز چلائی جا رہی ہے سینئر پولیس افسران کے مطابق یہ فیرست جیو فینسنگ اور وہاں موجود لوگوں کے کال ڈیٹا ریکارڈ کے ذریعے تیار کی گئی ہے اس کا مقصد انہیں کیس میں سازش کرنے والے کے طور پر نام زد کرنا ہے یہ اس وقت ڈان نیوز بھی اسے کور کر رہا ہے اور دیگر ادارے بھی اسے کور کر رہے ہیں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز گل سابق وزیراعظم کی رہائشگاہ سے لینڈ لائن کے ذریعے اے آر وائے کے شام چار بجے کی نیوز بولیٹن میں نمودار ہوئے تو یہ جرم تھا نا تو اس جرم کے جو مقام استعمال ہوا وہ بنیگالہ میں خان صاحب کی رہائشگاہ تھی اور جو فون استعمال ہوا وہ عمران خان کی اپنی ریزیڈنس پر جو لینڈ لائن نمبر ہوتا ہے وہ تھا انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے گھر اور وہاں نصب لینڈ لائن کو بھی اس جرم میں استعمال کیا گیا اور اس کے خلاف قانونی کاروائی شروع کی جا رہی ہے مقدمے میں نئی پیشرفت کے بارے میں ایک رپورٹ متلکہ سینئر افسران کو مزید قانونی کاروائی شروع کرنے کی منظوری کے لیے بھی بھیج دی گئی ہے ظاہری بات ہے کوئی اس چیز کو اپنے سر پر نہیں لے گا خان صاحب کی گرفتاری کی منظوری وزارت داخلہ اپنے سر پر نہیں لے رہی وزیراعظم آفیس سے اس کی منظوری لے رہے ہیں کیونکہ کل کو اس کے آفٹر شاکس کسی کو تو برداشت کرنے ہوں گے منظوری کے بعد رہائشگاہ اور مبینہ سازش کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے سرچ وارنٹ جاری کیا جائیں گے گزشتہ روز شہبازگیر کی رہائشگاہ سے ملنے والا سیٹلائٹ فون فرانسک کے لیے بھیجا گیا اب اس سے فون کا ڈیٹا اور کال ریکارڈ حاصل کیا جائے گا اور چھاپے کے وقت ملنے والا سیٹلائٹ فون پولیس کے ذرائع کے مطابق ایکٹیو لگ رہا تھا اب فرانسک ریپورٹ کے بعد مزید جامع تحقیقات کی جائیں گی بکال پولیس کے دو آئی فون اور ایک سیٹلائٹ فون برامت ہوا اب ایک طرف یہ سارے معاملات عمران خان کو گھیرنے کے لیے میری ذاتی رائے میں کافی ہیں اور عمران خان کو اس سارے معاملے کے اندر گھیرا بھی جا رہا ہے لیکن اب آپ نے کچھ چیزیں ذہنشین کر لینی ہے عمران خان در حقیقت انہیں گھیر چکے ہیں جس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت آپ پولیٹیکس کو بھی دیکھ لیں جو پولیٹیکل سینیریو ہے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے انہوں نے پچھلے دنوں جو گرفتاری کرنی تھی وہ بھی نہیں وہ کر پائے وہ سب عمران خان کی موو کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے اردگرد سب کچھ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو انیشیئیٹیو لینے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہے تو عمران خان نے دو اطراف سے توفانی حملہ کیا ہے اور امپورٹڈ سرکار چکرا کر رہ گئی ہے ایک طرف تو عمران خان عالمی سطح پر ٹیلی تھون کرنے آج جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ آئے گی انٹرنیشنلی عمران خان فنڈز اکٹے کر رہے ہیں احسن اقبال نے خان صاحب کے اس ٹیلی تھون پر تنقید شروع کر دیا اور انہیں سمجھ نہیں لگی تنقید میں کہ پچھلی دہائی میں جو سیلاب آیا تھا اس میں عمران خان اور میر خلیل الرامان فانڈیشن نے مل کر ایک ٹیلی تھون کی تھی اور اس پر احسن اقبال نے ایک عرب روپے کا الزام لگا دیا ہے تو کریں تحقیق اور اپنے من چاہے چینل کو بھی پکڑیں خان کو بھی پکڑیں اگر ایسا کچھ خان نے کیا ہے خان عمران خان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چیریٹی کے فانڈز خرد برد کر گیا آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر بھونڈا الزام ہو سکتا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں اب کچھ صحافیوں نے ڈیجیٹل میڈیا پر یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایک طرف تو شہباز شریف کے پرائیم منسٹر ریلیف فانڈز ہیں اس سے کہیں زیادہ پیسے پی ٹی آئی کے فانڈز میں اکٹھے نہ ہو جائیں اس لیے جو بیرونی ممالک سے امداد آ رہی ہے جو آپ کے دوست ممالک امداد دے رہے ہیں کسی ملک نے کہا کہ ہم آپ کو پندرہ میلین پاؤنڈ دے رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہم سو میلین دے رہے ہیں اسے شاید پہلے شہباز شریف کے فانڈ میں جمع کر دیا جائے اور پھر وہ خرچو یعنی اس وقت بھی مقابلے بازی چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا مقابلہ کیا جائے جبکہ عمران خان کے لائیوانے پر پبندی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سیلاب کے موقع پر سیاست کون کرتا ہے عمران خان جب پوری قوم کے لیے اور اپنے سیلاب زدگان اور متاثرین کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ پیمرہ کی پابندی ہٹتی ہے یا نہیں صرف اس کاز کے لیے پابندی ہٹا لیں پھر دوبارہ لگا دیں تو اس سارے معاملے کے اندر شہباز گروپ پریشان بھی ہے اور اس سیلاب کے معاملے کے اندر بھی عمران خان سرخرو ہو چکے ہیں ایک طرف سے خان نے انہیں یہاں سے گھیرا اور دوسری جانت سیاست کے اندر بھی عمران خان کے مخالفین کو کوئی موقع نہیں مل رہا دیکھیں جلسے کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم جسے عذاب اور آزمائش کہتے ہیں گورا اسے مس مینجمنٹ کیوں کہتا ہے اب جو میں نے بتایا تھا اس پر بھی عمل درامت شروع ہو گیا ہے کہ جہاں پر جلسہ ہو جہاں جلسہ گاہ ہو آپ وہاں پر اپنے کیمپس لگائیں اور وہاں سے سامان جلسے کے بعد روانہ کرنا ہے اب تو عمران خان نے سانیہ نشتر کو بھی میدان میں اتار دیا ہے تو امپورٹڈ اس وقت گھر چکی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا